ویلکم ٹو مونز کا چینل بس ہمارے پاس ہونا کیا چاہیے جس تھوٹی سی ایک مشین ہونے چاہیے یا اس کے بہت سارے سامپلز ہمارے ہینڈ میکر اور اس طریقے سے مشینری میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپس میں ہمارے پاس اویربل ہوتے ہیں تو جیسے کہ میرے پاس اس طرح سے یہ جوسر بلینڈر کا پورا سیٹ اپ تھا تو میں نے اس کو پورا اس طرح سے اس کی کیسنگ جو ہے وہ اس کی پیکنگ کر لی ہے اور اس طرح سے اس کو ریڈی کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے کچھ جو اورنجز جو تھے وہ کٹ کر کے ان کے چھلکے اتار کے ان کے اس طرح سے پیسس کر لیے یہ ہاف ہاف پیسس جو ہیں وہ اس کے اتنی سی رینج کے اندر آ سکتے ہیں سائز میں تو میں اس کے ساتھ یہ اتنے پیسس کر کے اس طرح سے بس فریش جوز تیار کروں گی اورنجز اس مشین کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور اس کے بعد اوپر سے تھوڑا سا پوش کر جاتا ہے اور فریش جوز ہمارا تیار ہو کے اس طرح سے ہمارے پاس جتنا بھی ہم چاہیں اتنی قوانٹیٹی میں اررام سے ویربل ہو جاتا ہے اور فریش جوز اور اس کے افادیت اس کے افیکٹس سب آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہوں گے چونکہ یہ ہمیں سردیوں میں اینڈ آف سیزن جو ہے اگر ہم اس کے جوز نکالتے ہیں یا یہ اورنجز بغیرہ کا اس طرح سے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت مفید ہوتا ہے چونکہ اس ٹائم پہ اس میں کھٹاس بلکل بہت ہی ختم ہو جاتی ہے اور اس ٹائم پہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے نزلہ زکام خانسی اور یہ سب چیزوں کے اگینسٹ یہ ہمیں یہ بوسٹ بھی کرتا ہے اتنی ساری افادیت جب ہوں تو ہم کیوں نہ فریش جوز گھر میں بنائیں اور اس کے اندر تھوڑا سا کالا نمک کا ٹیسٹ ڈال لیں اور اس کا مزہ دوبالہ کر لیں تو کتنا ہی زبردست ہو جائے گا اور اس طرح سے بس یہ میرے پاس تقریباً دس سے گیارہ پس اورنجز کے تھے جس سے میں نے فل فور گلاسز جو ہیں وہ کمپلیٹلی ریڈی کر لیے ہیں اس طرح سے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑا سا سٹرال ڈال دیتی ہوں اس سٹرال کی وجہ سے اس کالا نمک جو میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اس کو بھی میں اچھے طریقے سے میکس کر لوں گی اور یہ پورے جوس کے اندر اس کا ٹیسٹ اچھے طریقے سے ایڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایسے یہ میرے پاس بن کے جوس تیار ہو چکا ہے خود بھی پیئے گھر میں تمام افراد کو دیں بچوں کو بلائیں ان کے لئے بہت بیسٹ رہتا ہے تھیکس پر ووچنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ